اترا کھند میں ہنگامہ ہو گیا ہے یہ خبر بتاتے ہیں ہوا کیا ہے اترا کھند میں نینی تالزلے کے حل دوانی میں گروار کوب دربیوں نے چم کر ہنگامہ مچایا ہے حالات اتنی بگڑ گئی کہ پولس کو علاقے میں کرفیو لگانا پڑا اور دنگائیوں کو دیکھتے ہوئے گولی مارنے کا عادیش چاری کر دیا گیا ہے اس حنسہ میں ابھی تک دو لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے اور سو سے زیادہ ادھک پولس کرمی گھائل ہوئے درسل پولس پلشاشن کی ٹیم حل دوانی کے بن بھول پورا شیطر میں عوید روپ سے نرمت مدرسہ اوہم مزد کو ہٹانے گئی تھی جیسے ہی کاروائی شروع ہوئی تو بڑی سنکھا میں خواتن سہید گسائے وہاں کے لوگ نباسی کاروائی کا ویروت کرنے کے لیے سر کوپے اتر آیا اور انہیں بیرک توڑنے اور بدونس کی کاروائی میں لگی پولس کرمیوں کے ساتھ بحث کرتے دیکھا گیا جس سمیں جی سی بی کا ایکشن چل رہا تھا تو اسی دوران بھیر ہنسک ہو گئی اور نارے باجی کرنے کے بعد پتھراف کرنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے پوری جگہ میں حالات تناف پرن ہو گیا اور بلڈوزر چلانے پر پرشاشن پر ابدربیوں نے جم کر پتھراف کیا ہے پولس نے آکلوشت لوگوں کو شاند کرانے کے لیے آنسو گیس کے گولے دا گئے ہیں وہیں لاتھی چارج کیا تو بوال اور بچ کیا اس کے بعد رامنگر سے انتریک فورس پولس بلائے گئے اور بنل بھوڑا پور تھانے پہنچنے کے بعد پولس نے پھر سے مرچہ سمحال لیا ہے وہیں بوال کرنے والے نے تھانے میں آگجنی کی اور درجنوں گاریاں کو فوق دیا ہے وہیں بوال کے بعد اب پوری علاقے میں کرفیو لگایا گیا ہے اور ابدربیوں پر ایکشن لیا جوڑا ہے وہیں پرشاشن اور سرکار دعویٰ کرے کہ ہائی کود کے آدیش کے بعد ہی اتری کرمن ہٹانے کا کام کیا گیا ہے وہیں کانگریس نے کہا ہے کہ دونوں پکشوں کو دہرے سے کام لینا چاہیے وہیں گھائل پولس کرمیوں کو ایمبولنس سے اسپطال پہنچایا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی چاہیے وہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گئے لگ بک سو سے ادھیک لوگوں سے ادھیکانش پولس کرمی اور نگر پالی کا کرم چاہیے وہیں بوال بڑھ رہا ہے تو سرکار کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں اس بیچ مکمنتری پشکرسین دھاوی نے ماملے کو گم پھرتا سے دیکھتے ہوئے رازدھانی دیرہ دون میں ہائی ویل میٹنگ بلائی ہے حالات کی جانکاری کی ہے اس بیٹھک میں تیہ کیا گیا ہے کہ دنگائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دیا چاہے گا لیکن وہ اپنی حق کے لیے لڑ رہے ہیں انہوں نے ارازدہ کا تتوہ سے سختی سے نپٹنے کے لیے آفیسرز خون جردیش دیئے دیرہ دون میں اپنے آفیسرز آواز پر مکمنتری نے مکس اچھی ورادہ راتوری پولس مہانی دیشک ابھی نرف کو مارتا تھا انہ اچھا دیکاریوں یعنی ہائی کوت کے ساتھ بیٹھک کے بعد انہوں نے آسانیہ لوگ سے شانتی بنائی رکھنے کی اپیل کیے مکمنتری نے کہا ہے کہ اس گھٹنا کے دوشیوں کے ویڈو سخت کاروائی کر شیطر میں شانتی ویوستہ سنقشد کی جائے گی انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ پردیش میں کسی بھی قانون ویوستہ سے خلوار کرنے کی چھوٹ بلکل نہیں دی جائے گی وہیں نانی تال کے جلہ مجسٹیٹ وندنا نے کہا ہے کہ قانون ایوم ویوستہ دیکھتے ہوئے بنائی رکھنے کے لیے حلدوئی میں کرفیول لگایا گیا جبکہ شہر میں انٹرنیٹ سوائے بھی نلم بٹ کر دی گئی ہے ساتھ ہی شیطر میں اسکولوں کو بندر رکھنے کا آدیش بھی چاری کیا گیا ہے کوئی بھی شخص کاریوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نہیں نکلے گا وہیں ہم بری مشکل سے بچے ایک خواتن پولس کرمی نے باتشیت میں بتایا کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہی بہت بچ کر آئے ہیں وہیں پتھراب ہونے پر گھر میں ہم لوگ گھس گئے اور پندرہ سے بیس لوگ ہم اندر گھسے ہوئے تھے اس کے بعد باہر سے لوگوں نے آگ لگانے کی کوشش کی اور پتھراب کیا ہے ہم بری مشکل سے چھپ کر جان بچا کر آئے تھے اس کے بعد موقع پہ فورس آئی ہر گلی چھتوں پہ پتھراب ہو رہا ہے ہم لوگوں نے ایک گھر میں گھس کر فورس کو لوکیشن دی تب فورس آئی جس پر ہم تھے جس پہ ویکٹی نے ہماری جان بچائی ہے اور گھر دروازے توڑ دیئے گئے اور شیشے توڑ دیئے گئے ہیں یہ سارا بوال ایک مدرسے اور نماز اسطر کے خلاف نگر نگم کی کاروائی کے بعد ہوا ہے بری پرشاشن کے مطابق مدرسہ اور عوید تھا اور تیس جنوری کو نگر نگم کے دہنے کا نوٹس دیا تھا وہیں تین اکر زمین کا قبضہ نگم نے پہلے ہی لے لیا تھا وہیں مدرسہ اور نماز کے جگہ پہ بھی سیل کر دیا گیا ہے مدرسہ چلانے والے سنستہ ہائی کوٹ گئی تھی لیکن ہائی کوٹ نے یادشکہ خارج کر دیا اس کے بعد آج ایک بجے عوید مدرسہ دہنے کی کاروائی شروع کی گئی ہے اور وہیں سی ایم سے لے کر پولیس کے افسر کہہ رہے ہیں کہ سارا ایکشن کوٹ کے آدیش پر کیا گیا تھا وہیں نانی تال میں ورسٹ پولیس عدیشک پڑھاد میرنہ نے بتایا ہے کہ دھوستی کرن کی کاروائی عدالت کے آدیش کی انوپالن میں کی گئی وہیں ادھر کونگریز کا کہنا ہے کہ شانتی پورن حلی دو آنے کی یہ گھٹنا شرمنا کے دونوں پکش دھاریے بڑھتے ہیں اور حریش راپور سی مترکھنڈ حالات بے قابو ہونے کی وجہ سے جو بھی ہو لیکن یہ تیہ ہے کہ شانت اور پہاڑی صوبے میں اس طرح کے ہنسہ چنتہ پیدا کرنے والی ہیں وہیں نانی تال کی جلادہ کاری نے بتایا ہے کہ کسی بھی دوشی کو بخشا نہیں چاہے گا ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ سے لے کر کہ دنگائیوں کے انیک انپوٹ ہے اور ان سب کو ایک تنتر کیا جا رہا ہے وہیں نقصان کی بھرپائی انہیں دنگائیوں کے دوارہ کی جائے گی جانکاری جھوٹانے کے لیے دنگائیوں کے پوسٹر بھی جاری کیے گئے ہیں وہیں پولیس اور پرشاشن نے دھاریا پریچہ دیا ہے عوید اتری کرمن پر ہمارا ابھیان رکنے والا نہیں ہے بن بھول پورا چھتر میں نیالے کے آدیشوں کے کرم میں کچھ آراجک تتوں کے دوارہ پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے پولیس کے ساتھ سنگرس ہوا ہے وہاں پر اور کچھ پولیس کے لوگوں کو پرشاشن کے لوگوں کو چھوٹے آئی ہیں وہاں پر ابھی تتکال انہیں کمپنیاں پولیس کی اور کینڈری بلوں کی بھیجی جا رہی ہے سبی سے سانتی بنانے کا ہم نے اپیل کی ہے کرپیو لگا دیا گیا ہے اور جو بھی اس میں دنگائی ہوں گے جو بھی اس پرکار کا عتی کرمن کاری ہوں گے جنہوں نے آگجنی کی ہے ان کے خلاف